الویدہ 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 خیمہ میں آکی شاہ نے جب جب الویدہ کہا کوہرام اچ گیا کوہرام اچ گیا ہر خیمہ میں آکی شاہ نے جب جب الویدہ کہا کوہرام میرے سان سادر کوہرام اچ گیا کوہرام اچ گیا ہر ایک کوہرام اچ گیا رخصت حسین کے لئے دو دن بل سنو حسین کا آس مچ گیا ارے تھا جس کا انتظار غصات قریب ہے نام مولا اپنی آوازوں کو آزاد کروگے حسین کی رخصت پڑھ رہا ہوں خیمے سے تھا جس کا انتظار غصات قریب ہے ارے دن دھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے ارے کچھ دیر تیہے بات قیامت قریب ہے ارے زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے ارے یہ کہہ کے مانگا مانگا جو کرتا سلا ہوا تو ہورا مچ گیا تو ہورا سنو رونے والوں ارے کچھ دوریں ہٹ کے خیمے میں بولے شہِ زمیں ارے زہمت نہ ہو تو بازو بڑھاو زراب ہے ارے میں بوسلوں وہاں کے سپنگے کی جہاں رشیں تو بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستہ تل ارے بھائی پہل کے بازو کو جب چومنے لگا بہتو بہتو پہلہ مچ گیا ارے یہ سنگے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی ارے بولی گلا گلا بہائے بس اب چل دیا ہی ارے امہ کی بات آج مجھے یاد آگئی ارے میں بوسلوں وہاں کے چلے گی جہاں چھوڑی ارے میں بوسلوں وہاں کے چلے گی جہاں چھوڑی زینب نے بڑھ کے چھوڑا برادر کا جب گلا تو ہورا مچ گیا یا صاحبہ زمان اللہم آجلے ولی اکل پردر اللہم آجلے ولی اکل پردر لیکن نوحے نوحے سارے جوان ہو اس جوان نے ہی مجھے حکم دیا علی اکبر کی نوحے کی بطول رو پڑی یہ جملہ کافی ہے بہت یہ رونے کے لئے بطول رو پڑی بطول رو پڑی تو رسول رو پڑے حسین رو پڑے بطول رو پڑی فیضا جو یہ بتاتے ہوئے ایام فاطمیہ کا آغاق ہے کوئی آگشتوں سے خالی نہ رہے کیا بتاتے ہوئے اساس ہوتا ہے بہت نامی کا سینہ نہ دوترہ مصرہ مجھے باف کرنا بطول رو پڑی فیضا کو فیضا کو یہ بتاتے ہوئے برداشت کروگے کیا بتاتے ہوئے کہ حسن نے کھاؤ گے مجھ کو ارے حسن نے کھاؤ گے مجھ کو بطول رو پڑی بڑی فیضا کو تمہاری یہ ہائے بی بی بھول فرمائے حسن و حسین کو روئے ہاں دو مہینے آج حسن و حسین کو ان کی پہلو شکستہ مانگے زخموں کا پرساط دو مسائد کا پرساط دینا بڑی فیضا حسن نے دیکھا ہے مجھ کو بڑی فیضا کیا کہا بھی بھی نہیں بھی نہیں جب مولا کے گلے میں رسیوان کر گئے گئے کہ میں آج شہر مدینہ کو ہی متا دوں گی ارے اگر علی کو نہ چھوڑا تو بتوا دوں گی ارے کہا بطول نے سر سے ردا ہتا ہتا تے ہوئے بطول یا صاحب الزمان یا زہرہ یا زہرہ بی بی خبول فرمائے ہاں کرو شرمان کے کیوں روٹا ہوں فاطمہ کا بخبر بیان کر رہا ہوں بی بی کین اسی پر بیان کر رہا ہوں ہے بطول لو پڑی فیضا کو یہ بتا آتے ہوئے یہ بتا آتے ہوئے دو بند پڑھوں گا سرے کیا بتاتے ہوئے کیا بتاتے ہوئے کیا بتایا بی بی نے سنو کہ اب الفسین اب الفسین تم آدمی ہو پٹکے کو تم سے زیادہ کون جاتا ہے جو کمر پہ بانتی ہونا ماتم ملنے کے دور آئے اب الحسین کو تھا پٹکے سے میں نے تھام ہوا اب الحسین ماتم کی تیاری کرتا اب الحسین کو تھا پٹکے سے میں نے تھام ہوا ارے مگر لئین نے دورے سے دورے سے یوں مجھے مارا مارا ارے زمین پہ گئے گئی فضا میں لڑکڑا ارے مگر لڑکڑا یا صاحب الزمان یا زہرہ یا زہرہ مولا حسن و حسین کو بلبرمہ آخری بند پڑھوں میں ہم بتا کیا بی بی تمہاری ہائے خبور فرمائے صاحب الزمانہ تم سے راضی ہو جائے یہ بتاتے ہوئے معاف کردیں آپ محسن سختے ہیں میرے حال بدے ہیں کیسے سنو جائے سنو میں نہیں جانتا لیکن بی بی نے بتایا جانب فضا یہ بتاتے ہوئے ایک فضا کو بتایا علی کو نہیں بتایا ایک مہدی کو بتائیں گی یہ بتاتے ہوئے بروزے خشیر بروزے خشیر بروزے خشیر میں مہدی کو یہ بتاؤں گی یہ بتاؤں گی کیا بتائیں گی بی بی؟ کہ تمام پسے لیا تمام پسے لیا ٹوٹی ہے اس لیے میری ہر لئی لئی نے مارا ہٹھو کر سے آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ ہوئے برطول رو پڑی تیزا تو یہ بتاتے ہوئے یہ بتاتے ہوئے